اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے سٹرس یعنی ترشاوہ باغات کے اوپر ایک ایسے کیلے کا حملہ جس کا نام ہے سٹرس سلہ سٹرس سلہ جسے ایشین سٹرس سلہ بھی کہا جاتا ہے اس کے تداروک اس کے حملے اس کی پہچان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر اس کے بعد گھنٹے کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ملتے رہے ہیں ہمارے ویڈیوز کے جی تو دوستو سٹرس سلہ کے اوپر ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سٹرس سلہ کی پہچان کیا ہے سٹرس سلہ ہوتا کس طرح کا ہے تو اس کا جو بالک ہوتا ہے وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور تین سے چار میلی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے اس وقت اپنی سکرین پہ آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سر ہلکے بھورے رنگ کا ہے اور باقی جسم جو ہے وہ اس کے اوپر بھورے رنگ کے دھبے ہیں مکمل بھورا نہیں ہے اور جہاں بھی اس کا حملہ ہوگا ان باغات کے اندر یہ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے علاوہ اس کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ بھی منفرد ہے کیونکہ یہ اپنا جو مو ہے وہ پتے سے لگا کے رکھتا ہے اور تیس ڈگری کے زاویے پہ اس کا باقی جسم جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ اس تصویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں سٹرس اللہ کے بالک کی پہچان کر لینے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ ہم اس کے بچوں کو جس کو ہم نمف بھی کہتے ہیں ان کی پہچان کریں کیونکہ وہ بھی اتنے ہی نقصان دے ہیں جتنا کہ بالک سٹرس اللہ ہوتا ہے تو ان کے جو بچے ہیں وہ بنیادی طور پہ پانچ حالتوں میں سے گزر کے بالک شکل تک پہنچتے ہیں تو ان کو ہم انسٹار کہتے ہیں ہر حالت کو یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت اور ففت انسٹار تو جو پہلا انسٹار ہوتا ہے اس میں اس کی جو لمبائی ہوتی ہے بچے کی وہ صفر اشاریہ دو پانچ میلی میٹر لمبائی ہوتی ہے اور جب یہ پانچ میں انسٹار تک پہنچتا ہے تو اس کی لمبائی ایک اشاریہ پانچ سے لے کے ایک اشاریہ سات میلی میٹر تک پہنچ جاتی ہے اس کی رنگت کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً زرد رنگ کی طرح ہوتا ہے ییلویش اورنج جو ہے یہ کلر اختیار کر لیتے ہیں جب جیسے جیسے یہ اگلے انسٹار کی طرف بڑھتے ہیں یا اگلی حالت کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے اوپر دھبے نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی طرح کا رنگ ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے اس کے بالے کو دیکھا تھا کہ اس میں دھبے تھے اس میں دھبے نہیں ہوتے اور اس کے جو یہ بچے ہیں ان کا حملہ ہمیشہ آپ کو نئے پتوں پر نظر آئے گا اور یہ جہاں بھی بیٹھیں گے سفیدی نظر آئے گی آپ کو سفید رنگ کی رتوبت نظر آئے گی چپ چپی رتوبت نظر آئے گی آپ کو پتوں کے اوپر اس کے بعد اگر ہم اس کے انڈوں کی بات کریں تو اس کے انڈے تقریباً صفر اشاریہ تین میلی میٹر کی لمبائی میں آپ کو ملیں گے اور یہ لمبوترے ہوں کے شکل میں جیسے بادام کی شکل آپ کہہ لیں کہ نیچے سے تو موٹے ہوں گے اور جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو یہ ان کی موٹائی کم ہوتے جائے گی اور یہ بھی زرد رنگ کے ہی ہوں گے اور عموماً پتے کی پچھلی سطح پر آپ کو یہ نظر آئیں گے جو نوک ہوتی ہے پتے کی اس کے آس پاس ہی آپ کو دکھائی دیں گے پتے کی پچھلی سطح پر اس کے لائف سائیکل کی اگر ہم بات کریں تو ایک بالک سٹرس سلہ تقریباً آٹھ سو تک انڈے دیتی ہے جو اس کی مادہ اور ان انڈوں میں سے تین سے چار دن میں بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دس سے پندرہ دن میں اپنے پانچ انسٹار کی حالتوں سے گزر کے بالک کی شکر اختیار کرتے ہیں دوستو سٹرس سلہ کی پہچان کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی ہے اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سٹرس سلہ کے نقصانات کیا کیا ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ترشاوہ بغات پر یا سٹرس پر حملہ آور ہونے والے جتنے بھی کیڑے ہیں یا انسیکٹس ہیں ان میں سب سے خطرناک یا نقصان دے سٹرس سلہ ہے تو یہ بات بلکل بھی غلط نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے پہلا نقصان تو یہ کرتا ہے کہ یہ پتوں سے رس چوستا ہے اور اس کے نتیجے میں جو پتے ہوتے ہیں جو نئے پتے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے گروت ان کی رک جاتی ہے وہ چڑ مور جاتے ہیں اور جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں سرسوک یا ٹویک ڈائی بیک جس کو ہم کہتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے یعنی کہ ٹہنیا جو ہے اس کی شاخیں جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں دوسرا اور سب سے خطرناک ترین نقصان جو یہ سٹرس سلہ پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیماری کو منتقل کرتا ہے پودوں کے اندر جس کو ہم نام دیتے ہیں سٹرس گریننگ کا اسے ہم ہوینگ لونگ بنگ کا نام بھی دیتے ہیں یا پھر اس کو ہم ییلو ڈریگن ڈیزیز بھی کہہ لیتے ہیں یہ مختلف نام ہے لیکن جو سب سے کومن نام ہے وہ گریننگ ہی اسے کہا جاتا ہے تو اب یہ کرتا کیا ہے کہ جب یہ رس چوستا ہے اسی دوران یہ بیماری کے جراسین بھی منتقل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے اس بیماری کی علامات کو ہم سمجھیں گے ذرا تفصیلا کہ وہ کیسے کیسے آتی ہیں تو اگر ہم اس کے آغاز کی بات کریں تو آغاز میں اس کے جو علامات ہیں وہ زنگ کی کمی کی علامات سے ملتے جلتی ہوتی ہیں مطلب جیسے اس کے اندر پتے پلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آگے چل کے ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کسی بھی ایک شاک کے اوپر یا اس شاک کے کسی ایک مخصوص حصے کے اوپر پتوں کو یہ پیلا کر دیتا ہے لیکن ان کی جو رگیں ہیں اس کے آس پاس جا وہ رنگ سبز رہتا ہے پھر اس کے نتیجے میں ایک سال کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورے پودے کے پتے زرد ہو جاتے ہیں زیادہ تر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھل جا تو لگتا نہیں ہے اور اگر لگ بھی جائے تو اس کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اور پھل کی شیپ جو ہے اس کی شکل ہے اس کی شواہت ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی رنگت جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے رنگت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ نارنجی رنگ کا یا اورنج کلر کا ہو جاتا ہے جبکہ نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے پھل کا وہ سبز رہتا ہے آخر تک اسی وجہ سے اس کو گریننگ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم ذائقہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ ترش ہوتا ہے مٹھا نہیں ہوتا اس میں ایک اور چیز اہم ہے وہ سمجھنے ضروری ہے کہ اس کی جو علامات ہیں وہ فوراں ظاہر نہیں ہوتی ہیں مطلب یہ کم از کم ایک سال اس کو لگتا ہے علامات ظاہر ہونے میں اور جب علامات ظاہر ہوتی ہیں اس وقت تک بیماری جو ہے وہ کافی حد تک پھیل چکی ہوتی ہے تو دوستو ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے ایک چیز تو واضح ہے کہ اس کا بروقت تداروک نہایت ضروری ہے اگر ہم لیٹ ہوں گے تو یہ بہت زیادہ نقصان کر جائے گا اس کا تداروک کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بس آپ اس کو اپنے باہر کو وزٹ کرتے رہیں دیکھتے رہیں جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اس میں سٹرس سللا کا حملہ آ چکا ہے تو آپ فوری طور پر سپریے کروا دیں سپریے کے لیے آپ کسی بھی اچھے ظہر کے انتخاب کر سکتے ہیں اس میں آپ تھایا میتھاکزم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے لیے بائی فین تھرین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے جو ہے وہ ابا میکٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان میں سے یا ان کا کمبینیشن بنا کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پیسٹی سائیڈ یا کوئی بھی سپریے استعمال کریں تو یہ میک شور کریں کہ اس کو آپ اپنے بروقت کنٹرول کرنا ہے اس میں لیٹ نہیں کرنا اپنے دیر نہیں کرنی ادروائز بہت نقصان ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ